ہکانا جلسے میں پڑواریوں کے سمیر کی کیمہ تریقی کم ترین سطح پر پہنچ گئی کیمہ تھونڈا ون ٹو فائیو سے گر کر ایک کلو گھی کے پیکر تک جہاں پہنچی بچپن میں جب کوئی جیت نہیں سکتا تھا تو بلہ چین کر بھاگ جاتا تھا اور آج کل پاکستان میں بھی یہی سوراتحال ہے اور تُنہیں جو کپڑے کہیں آنے جانے کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اگر گھر میں پہننا شروع کر دے تو ان کے وہوں سے گھرے لو مسائل حل ہو جائیں گے پاکستان کا ایران پر جوابی وار تھرشنوں کا روخ ایران کی طرف کر دیا گیا چاہے چاہیے کونسی جانام لپٹانی تو ہے لپٹان پیار کا احساس پنچاب میں شدید دوندھ کا راج جبکہ کوئیٹا شوب اور پنچگور بھی دوندھ کی لپیٹ میں ہاتھ دے نگاہ پٹواریوں کے عقل جتنی رہ گئی اگر اسلام میں گانا بجانا حلال بھی ہوتا تب بھی استان چانت فتح علی خان کا گانا حرام ہوتا موستقبل میں پٹواریوں کی کھوپنیوں کو آجیب گھروں میں رکھ کر بتایا جائے گا کہ یہ وہ کھوپنیاں ہیں جن کو ایک گدھے میں شیر نظر آتا تھا جلیبی کے لیے معنیس کا سیگا اس کی زنانہ خصوصیت کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ایک تو یہ میچی بہت ہوتی ہے اور دوسرا کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی کوچ رشتہ داروں کو شادی کے کھانے میں ڈونڈنے کے بعد بھی کوئی نقص نہ ملے تو بولتے ہیں بوتل دو نمبر سی ڈاکاری نہیں آیا ماشاءاللہ کازی صاحب نے قانون سے کاف نکال دیا ہے کازی کا کہنا ہے کہ کاف صرف کازی کا ہوتا ہے قانون کو آج کل کے بعد نون پڑھا جائے کرپشن انگریزی کا مول لفظ ہے جو قوم کو کرپشن کے خلاف نہیں اوبارتا لہٰذا اس کی جگہ لفظ حرام خوری لکھا اور پڑھا جائے